اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو اپنی ایک نئی ریسپی گلوٹن فری بریڈ کی بتا رہی ہوں موسٹلی بچیاں یا جو لوگوں کو الرجی پرابلم ہوتی ہے انہوں نے ویٹ والی بریڈ نہیں کھانی ہوتی لیکن گلوٹن فری بریڈ بنانی ذرا مشکل بھی ہوتی ہے لیکن یہ میری ریسپی ہے جس میں بہت اچھی بریڈ بنتی ہے اور کھانے والے بھی خوشی سے کھا لیتا ہے لیکن میری یہ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں گلوٹن فری بریڈ کے لیے ہمیں چاہیے باجرے کا آٹا دو ٹیبل سپون ایک بریڈ کی میں ریسپی یہ بتا رہی ہوں اور کون فلور ون ٹیبل سپون اور چاولوں کا آٹا رائس فلور جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے دودھ یہ ون فورتھ کب دودھ ہے اور تھوڑا سا انڈا ایک انڈا میں نے پھینٹا لیکن میں نے ڈالا اس میں تھوڑا سا اور ایک ٹیبل سپون کے قریب انڈا ڈالا ہے اور یہ ہے کوکوناٹ ٹوائل ڈائیٹ کرنے والے لوگ بھی اس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں اور جن کو ویٹ الرجی ہو وہ بھی یوز کرتے ہیں اب ہم اس کو بھیٹ کر کے بریٹ کو میں پین میں نان سٹک پین میں بناوں گی روٹی کو پین میں ڈالنے لگو یہ میں نے کوکوناٹ ٹوائل ڈالا ہے یہ انٹی کلسٹر آل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کو سپریڈ کر لیا زیادہ بھی نہیں ڈالے اور یہ میری کنسٹینٹسی دیکھیں اس کی جو میں نے اس میں تینوں آٹے ڈال لیں ہیں آپ اس میں مکہی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں نمک بھی اور تھوڑی سی اگر کسی کو ہے سویٹنس کے لیے چاہیے تو شوگر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف تی سپون جنہوں نے ویٹ لوز کرنا وہ بھی یہ بریٹ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں چونکہ یہ باجرے کی روٹی ویسے تو بنانے بڑی مشکل ہوتی ہے اور کھانے میں بھی ذرا ہوتی ہے لیکن اس طرح بڑی اچھی بن جاتی ہے یہ آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مزے کی بھی ہوتی ہے اب ہماری گروٹن فری بریڈ جو ہے وہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ